اور جو وکٹرمائزیشن ہو رہی ہے اس کے باوجود وہ پوری طرح سے اپنی قوم کی خطرت کے لیے تیار اور حاضر ہے اور بڑی ہمت سے یہ جو جھوٹے مقدمات بے بنیاد مقدمات ان کے خلاف جو بنائے گئے ہیں ان میں جس طرح جس انداز کے ٹرائل ہو رہے ہیں سب باتوں کے باوجود وہ بہت حوصلے سے ہر چیز کو فیس کر رہے ہیں اس قوم کے لیے اس قوم کی بہتری کے لیے اس کے مستقبل کے لیے اور ان کا میسج بھی یہ ہے کہ قوم آٹھ تاریخ کو نکلے تمام تر جو رکاوٹیں ہیں جو ڈالی جا رہی ہیں جس طرح ہمارے برکرس کو اٹھایا جا رہا ہے جس طرح ہمارے امیدواران کو الیکشن کیمپین نہیں کرنے دی جاری جس طرح انہیں دھمکایا جا رہا ہے جس طرح پولنگ ایجنٹس کو غائب کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں خان صاحب کا پیغام ہے کہ آپ تام تر مشکلات کے باوجود آپ حوصلے سے الیکشن لڑے اور قوم سے ہماری رکویسٹ یہ ہے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ آٹھ تاریخ کو گھر سے نکلے اور جا کے اپنا ووٹ بی ٹی آئی کے امیدواران کو دیجئے گا اور یقین کیجئے گا کہ ان کا ووٹ کا پرامپر کاؤنٹ ہو جائے یہ نہ ہو کے بعد میں جو ہے وہ تبدیل کر دیے جائیں تو یہ قوم کے لیے میسج ہے عمران خان صاحب کا کہ آپ بھرپور حصہ لیں ہمید خان صاحب کل جب بشرا بی بی کو جیل میں یہاں پر لائیا گیا تو رات کو ہمیں پتا چلا کہ ان کو بنی گالا شفٹ کر دیا گیا ہے سوشل میڈیا پر ایسی خبریں بھی کی جا رہی ہیں کہ جو بانی پی ٹی آئی اور پشرا بی پی تھے ان کی درخواست پر ان کو بنی گالا جو ہے سب جیل قرار دے کر شفٹ کیا گیا ہے اس میں کیا حقیقت ہے کیا کہتے ہیں میں نہیں سمجھتا کیونکہ وہ جانے سے پہلے وہاں ہائی کورٹ میں آئی تھی جو ہم کیسز فائل کر رہے ہیں اس حوالے سے اور انہوں نے بات ہوئی تھی بیر سے کہ انہوں نے کہا جی کہ مجھے کیا کرنا ہے میں نے کہا آپ بالکل آنریبلی جا کے اپنے آپ کو بنی گالا یہاں اڈیالا پیش کریں اور آپ گرفتاری قبول کریں اور انہوں نے اسی طرح بہاوسنا سیدھے وہ بنی گالا کی طرف گئی تک نہیں وہ اسلامباد ہائی کورٹ کی بیڈنگ کے بعد سیدھے یہاں آئی ہیں اور اپنی گرفتاری پیش کر دی ایک بڑے آنریبل طریقے سے بائزت طریقے سے یہ اس کے بعد اس حکومت کے فیصلہ ہے کہ انہیں اس حب جل قرار دیا اور ان کو وہاں لے گئے اس میں مشاہ بیب صاحب کا کوئی تعلق نہیں ڈینکیو